دوہا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر فوٹبال کی آدمی بارڈی فیوہ نے انگلینڈ کے مداہوں کی قطر میں جاری فوٹبال کے دوران سلیبی جنگ جوہوں والا لباس پہن کر سٹیڈیم میں داخل ہونے پر پاوندی آئیت کر دی قطر کے دارت حکومت دوہا میں ایران کے خلاف میچ کے دوران انگلینڈ کے چند شائع کین سلیبی ملبوسات پہنے ہوئے دیکھی گئے قابل ذکر بات یہ ہے کہ تاریخی وجوہات کی بنا پر مسلم مالک میں سلیبی ملبوسات پر پابندی ہے مسلم مالک میں یہ گیارویں سے تیرہویں صدی میں یروشیلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے مسیحیوں کے پرتشدد حملے کی ایک دردناک تاریخ کی یاد ہیلاتا ہے انگلینڈ کے شائع کین اس سے قبل کھیلوں کی دیگر مقابلوں میں شرکت کے دوران اسی طرح کے لباس پہن چکے ہیں لیکن جب ایران کے خلاف انگلینڈ کے فیفا ورلڈ کپ کے میچ میں کئی لوگ سلیبی ملبوسات میں آئے تو حکام نے انہیں واپس بھیج دیا سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلیبی لباس میں ملبوس مداہوں کو سیکیورٹی اہلکار سٹیڈیم سے باہر لے کر جا رہی ہیں فیفا کے ترجمہ نے کہا ہے کہ عرب یا مشرق بستہ کے تناظر میں ان ملبوسات کو جارہانا سمجھا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں سٹیڈیم میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی